اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی ریسپی لے کے آئی ہوں میں آج جو ریسپی تیار کروں گی وہ ہے چنے کی دال کو چکن کے ساتھ کیسے پکاتی ہیں چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج میں نے اس ریسپی کو کس طرح سے نیو انداز میں اس کو پکایا ہے میں نے آج دال کو گلانے کے لئے ککر یوز نہیں کرنا میں نے اس طرح کا برتن یوز کیا دیکھیں اوپر سے یہ تانگو والا برتن ہے اور اس کے اندر ککر کی طرح اس نے کام کرنا ہے اور بہت اچھے سے یہ دال کو گلائے گا میں نے ایک گھنٹہ یہ دال گھولی تھی ایک گھنٹے بھیگنے کے بعد اس کو میں آبائل کرنے لگی ہوں میں نے اس دیچکی کا یوز اس لئے کیا ہے کہ اس کے اندر نہ تو زیادہ یہ سوٹ ہوگی کہ اس کا وہ جو دانی مکس ہو جائیں اور نہ ہی یہ ہارڈ رہے گی اس طرح کا برتن اگر بھی گھو کے دال پکائی جائے تو بہت اچھے طریقے سے اس طرح کا برتن جو ہے دال کو پکاتا ہے اور علیدہ علیدہ سے بھی رہے گی اور گھلی بھی بھی ہوگی ساری دال ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں ڈھاپ کے میڈیم فلیم کے اوپر تقریباً پندرہ منٹ کے لئے پکاؤں گی اور ساتھ ہی میں یہ جو چکن ہے اس کو بھی ریڈی کر لیتی ہوں اس کے اندر میں نے جو لسن ہے وہ ون پیبر سپون تیسا ہوا ڈالا ہے اس کا جیسے تھوڑا سا کلر چینج ہوگا اس کے اندر میں چکن ایڈ کروں گی میں نے ہاپ کے جی جو ہے چکن لیا ہے اور جو دال تھی وہ ایک پاؤ تھی اس کو میں نے بھی بھولیا تھا ایک گھنٹے کے لئے اس طرح سے ابھی میں اس کو چکن کو علیدہ سے رڈی کروں گی اور دال کو علیدہ سے اس طرح سے اس کو پرائے کرنا ہے اس ہائل کے اندر تاکہ اس کی جو اندر سمیل ہے وہ ساری ختم ہو جائے اور دال کے اندر اس کی ایڈنا ہو جائے یہ سمیل ہوتی ہے میمینز اگر آپ لوگ یہ اس کو لیسن کے اندر پرائے کریں گے نا چکن کو اچھی طرح سے تو اس کی سمیل جو اب بلکو ختم ہو جائے گی اس کی ڈال کے اندر سے بھی دن کو بھی کچھے چکن کی جو ہوتی ہے سمیل وہ نہیں آئے گی مسالہ جاتھ ایڈ کرنے لگی ہوں اس کے اندر یہ ہے ڈیو ٹیبل سپون ہے اس کے اندر سوکھا دنیا اور زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون اور سرخ میرچ ہے ایک ٹیبل سپون اور یہ جو ہے حلدی ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ میں یہ جو کالی میرچ تھی ہاف ٹی سپون تھی اور یہ جو ساتھ میں زیرہ تھا وہ بان ٹیبل سپون تھا ان ساری چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے اس کے اندر فرائے کروں گی میں چکن کو اور ساتھ میں اب میں نے ڈال اڈ کر دیا یہ ڈال بلکو سوٹ ہو چکی تھی اس کے اندر پانی ابھی تھا اور اس پانی کو میں نے اس لیے ساتھ میں رکھا تھا کہ یہ اس کے اندر میں چکن بھی گلانا تھا پانی بچ جائے جس کے اندر ہم چکن کو بھی گلا سکیں کیونکہ اس کے اندر پکنے کے بعد اس کے اندر تھنڈا پانی یوز نہیں کیا جاتا ورنہ دال ہارڈ ہو جائے گی اور اس کے اندر بلکل بھی سرگلا پانی ہوتا ہے نا دال کا وہ نہیں رہے گا اور وہ بہت نظر ہوجائے گی اس لئے آپ لوگ نے تھوڑا سا پانی زیادہ ہی ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ چکن کو بھی اس کے اندر گلا لیں اور یہ میں تھوڑا سا یہ والا مسالہ ایڈ کر رہی ہوں یہ تو اپشنل اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈالے ورنہ اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے اور بہت ہی مزے کی ٹیسٹ ریسپی تیار ہو چکی ہے ویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں ویورز یہ نہ سوچیں کہ یہ مسالہ ڈالے کے بغیر ہم اس کو تیار نہیں کر سکیں گی یہ تو میرے پاس پڑا ہوا تو میں نے ڈال دیا تو دیکھیں یہ کس طرح سے گل چکی تھی دال لیدہ لیدہ سے اس کے سارے دانے ہیں اور بہت ہی گریوی سے اس کی بنی ہے اندر دال کی اور ساتھ میں چکن ہے جو بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی تیار ہوا ہے اور مجھے تو لگ رہی ہے بھوک میں تو جا ہوں کھانا کھانے کے لیے اور آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہیں بھولنا چلیے ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ